اگر وہ ایمان لاتے اور پریدگاری اختیار کردے تو اللہ کے جہاں کا سواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے فرمائے گا کہ اگر جہو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک بہت ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا سواب ان کے لئے بہت اچھا ہوتا لیکن کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے عالی ہے ایمان ولو رعینا نہ کہو اور جو ارز کرو کہ حضور ہم پر نظر کرکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے شاہر نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اکرام کو کچھ تعلیم و تلقین فرما دے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کر دے رعینا یا رسول اللہ اس کے معنی تے یا رسول اللہ ہمارے حال کی ریعت فرمائیے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ دینے کا موقع دیجئے جہودیوں کے لغت میں یہ کلمہ بیعتبی کا معنی رکھتا تھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا رسول اللہ عنہ جہودیوں کے اسطلاح سے واقف تھے آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کے زبان سے سن کر فرمایا اے دشمنانِ خدا تم پر اللہ کی لانت اگر میں نے آپ کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا یہ دنگاہ ہم پر تو آپ برم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں اس پر آپ رنجیدہ ہو کر تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہیت نازل ہوئی جس میں رائنہ کہنے کے ممانی سے فرما دی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ ان غرونہ کہنے کا حکم ہوا اس آئے سے معلوم ہوا کہ ہم بے اکرام کی تازیمت و توقیر اور ان کی جناب میں عدب کا لحاظ کرنا فرض ہے اور جس کلمہ میں ترک عدب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا مملو ہے ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شریح یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنیوں اچھے اور برے اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال نہ کی جائے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے مطالق ایک کام کو خود جاری فرماتا ہے وسمعو اور غور سے سنو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہم اتنگوش ہو جاؤ تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائے کہ ان کے دربار نبوت کا جائی عدب ہے ولل کافرین اور کافروں کے لئے یعنی جو جہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بیعدبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان جہودیوں کے لئے دردناک عذاب ہیں یاد ہے کہ اس آیت میں اس بات کی اشارہ ہے کہ امبیاء اکرام کی جناب میں بیعدبی کرنا کفر ہے مَا عَجَوَدُّ الَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْغِدَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ عَيْجُنِزْ زُرَنِ عَالِيَكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَفُ بِرَحْمَتِهِ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوَ الْفَعْضُ لِنْ عَوِيمِ اے مسلمانوں نہ تو اہلِ قداب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرق کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی درف سے کوئی بھلائی اتاری جائے حالانکہ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاطف فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے شان نزول یودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیرخواہی کا اضار کرتی تھی ان کے تقزیر میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیرخواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسے اور آیت لے آتے ہیں کیا دوجہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے نصخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شریع سے اٹھا دینا اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدد کی انتہا کا بیان ہوتا ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اترازات کیے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ناسق بھی دونوں این حکمت ہیں ناسق کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے لہذا قدرت علاج باجگین رکھنے والے کو اس میں ترددگی کوئی گنجائش نہیں کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات گو گرمہ سے سردہ گو سرما گو جوانی سے بجمن گو بیماری سے تندرستی گو بہار سے خزان کو منسوخ فرماتا ہے یہ تمام نسخ و تمدید اس کی قدرت کے دلائل ہیں تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تجب نسخ حقیقت میں سابقا حکم کے مدد کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدد کے لئے تھا اور اب وہ مدد پوری ہو گئی لہذا صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدد معلوم نہ تھی اور ناسق کے آنے سے معلوم ہو گئی کفار کے اطرح تو جہالت و ناسم جی کی وجہ سے تھا لیکن اعلی کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اطرح نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے حکم تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں جیسے بین بھائی کا عابت میں نکاح جو ہی یہودیوں سے پہلے ہفتہ کے دن دنیوی کام حرام نہ تھے ان پر حرام ہوئے نیز توریز میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لئے تمام جانوار حلال تھے جب حضرت موس علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیئے گئے ان تمام جیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے نسخ کے چانے کام نمبر ایک جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے نمبر دو کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے اور کبھی تلاوت حکم دونوں منسوخ ہوتی ہیں بے حکی شریف میں ہے کہ ایک انسواری صاحبی رات کو تاجز کے لئے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بلکل جہاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کی کوشش نہ پاٹھ سکے سوائے کا دوسرے حساب سے اس کا ذکر گیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے وہ صورت ہمیں بھی یہاں تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی سب نے بارگاہ رسالت میں واقع عرض کیا تو نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرات وہ صورت اٹھا لی گئی اس کے حکمت لاوت دونوں منسوخ ہوئے جن کا حضرات پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ سواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے پہلے سے زیادہ سہولت والی کی مثال ہے جیسے پہلے دس گناہ تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا پھر صرف دو گناہ تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم ناظر ہوا زیادہ سواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک کال کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی جہادت تھی لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ سواب والا حکم ہے سہولت میں برابر کی حکم کی مثال ہے جیسے بیچ المقدس سے پھیر کر خواہ نقابہ کو قبلہ بنا دیا گیا حالانکہ دونوں کی طرح موہ کر کے نماز بڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کے بادشاہ اللہ ہی کے لئے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی امیدی ہے اور نہ ہی مددگار اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے جب کائنار میں تبدیل ہوتی رہتی ہے دن جاتا ہے راد آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیل ہوتی رہتی ہے تو شرح قانون میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے اور یہ تبدیلی مخلوق مسلحت کی وجہ سے ہے من دون اللہ اللہ کی مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے قرآن حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد اور غدوہ حنیر میں مسلمانوں کی مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلکیس لاکر مدد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے سیکڑوں مرتبہ صاحب اکرام کے کھانے پینے بیماریاں اور پریشانیوں میں مدد کی حضور غوث عاظم اور عالیہ اکرام کا مدد کرنا لاکھ لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام دورات لے کر رہے تھے اسی دعا بھی ہمارے پاس ایک ہی مردمہ سا رب قرآن لے ہیں بارد نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت اگر ایمان نہیں لائیں گے اب دکھ آپ اللہ تعالیٰ و فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے ان کے سوالات کے جواب میں ان سے فرمائے گا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ السلام سے ویسے یہ سوال کرو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے لا جانی سوال کیوں کر رہے ہو اور اے ایمان والوں بے شک یہودی دھوکے بعد اور تم سے حسد کرنے والے ہیں اور ان کی تمنہ یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو وضائے نصیت لگ رہی ہو اور یاد رکھو کہ جو ایمان کے بدرے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھیر گیا تو وہ سی دیرستے سے بٹک گیا دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک مرتبہ لے ہیں کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانی آ جائیں کسی نے کہا کوئی صفحہ کو سونے کا بنا دیں ان کے سوالات کے جواب میں انتظر فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فضول سوال کر رہے ہو جس طرح ان سے پہلے حضر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اعلانی خدا دکھا دو علیہ کے آیاتِ قرآنی کے نزول کے بعد دوسری نشانی کا مطالبہ کرنا سیدھی راستے سے بٹکنا ہے اس آیت سے معلومہ کہ کسی صحیح مقصد بغیر سوال کرنا ممنوع ہے نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے لہذا عوام الناس کو چاہیے اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ علماء اور مختیان قرآن سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو زمین پر بیٹھ کر خامخوا چاند پر ریعش کے سوال نہ کیے جائیں بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کے امتحان لینے یا ان کی لاعلمی ظاہر کرنے کے لئے سوال کرتے ہیں یہ سب ناجائز ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نصر ویدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس کام کا حکم دو اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو تم سے پہلے لوگوں کو مہد ان کے سوالات کی کسرت اور اپنے امبیاء سے اختلاف کرنے نے حلاق کیا اس آئے سے یہ بھی معلومہ کہ مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنے کے بلے خامخوابال کی خال اتارتے رہنا اور اپنے من پسند حکم کا مطالبہ کرنا یہودیوں اور مشرکوں کا طریقہ ہے ہمارے باشرے میں بھی لوگوں کی ایک ایسی تعداد ہے جن کے یہ خواہش ہوتی کہ معاملات یا عبادات میں جو سورت انہیں درپیش ہے اس میں فتوہ فتوہ ان کی مرضی اور پسند کے این مطابق ملے اور اگر انہیں کہیں سے کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو ان کے مقصد و مفاق پورا کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسی پر رڑ جاتے ہیں اگر کہ اس کے خلاف ہزار دلائل موجود ہوں لیکن وہ چونکہ ان کی مراج کی خلاف ہوتے ہیں اس لئے انہیں قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور ان کے بارے میں ترہ ترہ کی الٹسی تعویلیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ صلوحوں کو حدایت فرمائے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خود ظاہر ہو چکا ہے اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور انتے درد گزر کرتے رو جہاں تو کہ اللہ اپنا حکم لائے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے جنگ عوض کے بعد جہودیوں کے جمار نیازہ حضیفہ بن جمان اور عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ قوم آز اللہ مرتد ہونے کی دعوی دی ان مدرگوں نے سختی سے حسد رد کر دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگر اس حضاقے کی خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح بھائی اس پر یہ آیت نازل ہوئی خاصتاں حسد کی وجہ سے اسلام کے حقانیت جاننے کے بعد جہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و اعتداد کی تمنہ کرنا اور یہ چانا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں حسد کی وجہ سے تھا اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نازلہ خود بلائی سے رک جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بلائی سے رکھنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کر رہے ہیں حضرت ابو حریر عبداللہ عنہ سرویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرمایا حسد سے دور رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خوشک لکویوں کو یا فرمایا گاس کو کھا جاتی ہے حضرت ابو حب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں حسد سے بچو کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی اور یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی گئی یاد رہے کہ حسد حرام ہے البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و جاہ سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لئے اس کی نعمت کے زوال کی تمنہ حسد میں داخل نہیں اور حرام بھی نہیں فعفو تو تم معاف کرو کفار کے ساتھ جنگ کے لئے بدلے لینے کی بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے جیسے اس حکم کے آخر میں خود فرما دیا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے اور وہ حکم جہاد و قتال کا ہے اور نماز کام رکھو اور زکاة دو اور اپنی جانوں کے لئے جو بلائی تم آگے بھیجوگے اسے اللہ کے جہاں پاؤگے میں شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیوی اہم کام میں مصروف ہو اسے اپنی نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے این حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقویٰ کے حکام بیان فرمائے لہذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے عام دینی کام میں مشہور ہیں تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے ترجمہ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو جہودی یا نصرانی ہو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تم فرماؤ لو اپنی دلیل اگر سچے ہو یہودی مسلمانوں سے کر رہے تھے کہ جنت میں اصلاح جہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہ جنت میں داخل ہوں گے یہ گفتگو مسلمانوں کو بیکانے کے لئے تھی ان کے تردید میں یا عید کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کے یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے توریت و انجیر میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخل ہے کہ زبانی دعوے کرنا جہالت و ہماکت ہے ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں امام غداری رحمت اللہ علیہ اس موضوع پر بڑا پیارا کلام انشاءات فرمایا ہے اس کے خلاصہ ملاحظہ فرمائے چنانچہ آپ فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جاری ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں اور اگر اسباب بلکل نہ ہو یا اضطراب کے ساتھ ہو تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وکوفی کہا جائے گا اور اگر اسباب کی ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں رکھتا ہے اور عبادت زمین کو الٹ پول کرنے صاف کرنے اور نہریں کودنے اور ان زمین میں پانی جاری کرنے کی طرح ہیں اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا اور قیامت کا دن فصل کٹنے کا دن ہے اور ہر شخص وہی کٹے گا جو اس نے بویا ہوگا اور کہتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے اور جب دل میں خباست اور بری اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی تو مناسب یہ ہے کہ آدمی کے مغفرت کے امید رکھنے کو قیتی والے پر کیاس کیے جائے یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں امدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے ضروریات سے مراکم وقت پر پانی دینا زمین کو کانٹو اور گاسپو نید ان خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجڑی گرج اور دیگر آفاں سے بچائے گا نہ ہاتھ کہ کیسی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے تو اس انتظار کو رجع یعنی امید کہتے ہیں اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا بیج کے بھی پروانہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے تو اس انتظار کو بے وکوفی اور دھوکہ کہتے ہیں امید نہیں امید نہیں کہتے اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے اب وہ بارش کے انتظار میں ہے اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں رجع نہیں کہتے تو گویا رجع کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لئے وہ تمام اسباب تیار کر دیئے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں صرف وہی اسباب باقی باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے لئے تمام نقصان دے اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں پس جب بندہ ایمان کا بیچ ڈالتا ہے اور اس کو عبادت کا پانی پلاتا ہے دل کو بارے اخلاقی کی کانٹوں سے پانک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمی کا انتظار کرتا ہے تو یہ انتظار حقیقی رجع یعنی امید ہے یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے اور اگر ایمان کے بیچ کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کا برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرتا ہے تو اس کا انتظار ایک بے حقیق اور دھوکے میں مقتلاش شخص کا انتظار ہے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حقیق ہوا ہے جو اپنی نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اتمنائی کرتا ہے کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے اس سے اور اس کے عامال سے بے پورا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنل میں داخل کر دے گا اور اس کی منچائی چیزیں اسے دے دے گا